اسلام علیکم ناظرین ہر چیز کے جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اگر ہم ہر چیز کا پوزیٹیو یوز کریں گے تو ہمیں فائدے حاصل ہوں گے اگر ہم نیگٹیو یوز کریں گے تو نقصانات ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم موبائل فون کے نقصانات کے بارے میں جانیں گے جو کہ ہماری اپنی ہی غلطیوں اور کتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں تو چلیں وڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین موبائل فون کے نیگٹیو اور زیادہ یوز کی وجہ سے ہماری صحت اور ہماری سوشل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے ناظرین یہ بات بہت سی تحقیقات کا نچوڑ ہے کہ موبائل فون کے زیادہ استعمال سے ہماری صحت پر بہت برے اصرات مرتب ہوتے ہیں ناظرین موبائل فون کے زیادہ دیر تک لگاتار استعمال سے آپ کی آئی سائٹ پر بہت برے اصرات مرتب ہوتے ہیں آپ کی آئی سائٹ ویک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں میں درد اور آنکھوں سے پانے نکلنے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ موبائل سے ریڈی ایشنز نکلتی ہیں ناظرین موبائل فون کے زیادہ دیر تک لگاتار استعمال سے آپ ڈپریشن سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ برین کینسر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ موبائل فون کے زیادہ دیر تک لگاتار استعمال سے آپ کو ذہنی اور جسمانی تھکن کا احساس بھی ہو سکتا ہے آپ کے نیک میں پین ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ سستی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے جسم کے مختلف ہارمونز بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں ناظرین موبائل فون کے زیادہ دیر تک لگاتار استعمال سے آپ کی منٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کے علاوہ یا داشت میں کمی یعنی میمری لوز اور پاگلپن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ناظرین موبائل فون کے زیادہ دیر تک لگاتار استعمال سے آپ کی سکن کے سیلز ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ موبائل فون سے ریڈییشنز نکلتی ہیں جو کہ آپ کی سکن اور آئیز کو ایفیکٹ کرتی ہیں موبائل فون کے زیادہ دیر تک استعمال سے آپ کا رپروڈکٹیو سسٹم ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ رات کو زیادہ دیر تک موبائل فون کے استعمال سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے کچھ لوگ موبائل میں ہینڈ فری کا یوز بہت زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کان کا پردہ ڈیمیج ہو سکتا ہے یا آپ کا کان بند ہو سکتا ہے یا آپ کی سماعت پر بہت برے اسرات مرتب ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ ہینڈ فری لگا کر ڈرائیونگ یا روڈ پر پیدل چل رہے ہوتے ہیں جس سے آنے والی گاڑی کے ہورن کی آواز آپ کو نہیں سن سکتی اور آپ ہاتھ ساتھ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا یوز کرتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ آپ کی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے لہٰذا آپ ہاتھ ساتھ کا شکار ہو سکتے ہیں لہٰذا ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا یوز بلکل بھی نہ کریں سٹڈی یا کسی ضروری کام کے دوران موبائل فون کے استعمال سے آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں آپ کی توجہ اپنے کام سے ختم ہو سکتی ہے لہٰذا اس دوران بھی اپنا موبائل فون بند کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں یا سائلنٹ پہ لگا لیں ناظرین موبائل فون کے زیادہ دیر تک لگتار استعمال سے آپ کی سوشل بیہیویر پر نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے آپ غصے اور چٹچڑے پن کا شکار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سے منسلک رشتے ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں کچھ لوگ اپنے موبائل میں اپنا پرسنل ڈیٹا وغیرہ رکھتے ہیں جو کہ انتہائی قطرناک ہے آپ کی کسی چھوٹی سی کتاہی سے آپ کا پرسنل ڈیٹا لیک آؤٹ ہو سکتا ہے یا آپ سنگین مسیل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں مثلا پلیک میلنگ وغیرہ یہ تھی ماری آج کی وڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آج سے موبائل فون کا پوزیٹیو یوز کریں گے بیکاوز ہیلتھ اس ویلتھ اور جو مشورے ہم نے آپ کو دیئے ہیں آپ ان پر ضرور عمل کریں گے ناظرین موبائل فون کو ضرورت کی حد تک یوز کریں تو مسئلہ نہیں لیکن اگر ہم بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ضرورت کے اور نیگٹیو یوز کریں گے تو اس سے ہماری صحت اور وقت بھی برباد ہو جاتا ہے اور اس کے سنگین نقصانات بھی ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ مزید انفرمیٹیو اور یوسفل وڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارا چینل مسلمز پلیٹ فارم ضرور سبسکرائب کیجئے گا جاک اللہ